اسلام علیکم فرنس ویڈگم باکٹو می چینل اے ایف کچن فوڈ زائقہ میں آپ سبی کا سواگت ہے میں ہوں اسما تو آج کی ہماری بہتی مزیدار سی ریسیپی کم ٹائم میں بننے والی انسٹنٹ بریڈ اوملیٹ نیو سٹائل کی انسٹنٹ بریڈ اوملیٹ بہتی امی اور بہتی ٹیسٹی ہوتی اور کم ٹائم میں بننے والی ریسیپی تو آئیے چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس کو کٹ کر لیں گے دیکھیں اب ہم اس کا بیچ کا حصے کو نکال لیں گے دیکھیں ایسے ہی رکھیں گے اس کی بیچ بیچ کیا جو حصہ ہے بیچ والا پات طرق کو ہم اچھے سے نکال لیں گے کٹ کر کے جی یہ پاتڈ ہم کو یوز نہیں کرنا ہے سائٹوں کے پاتڈ سے ہی ہم کو یوز کرنا ہے ایسے ہی کر کے ہم اس کو اچھے سے نکال لیں گے اگر آپ کے پاس بیٹ کے سلائسز ہو تو آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں نہیں ہے تو آپ ایسا پاؤ بھی مانگا کر اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کا کونسا بھی آپ شیپ دے سکتے ہیں فرنس ایسا کچھ بھی نہیں ہے فرنسا دیکھیں اچھے سے ہم اس کو اچھے سے کٹ کر لیں گے اے دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اے دیکھیں تو یہ ایک دم اچھے سے اے دیکھیں نکل چکا ہے اگر آپ چاہے تو بریٹ کا بھی بریٹ کے سلائس کو بھی ایسے ہی کٹ کر سکتے ہیں تو میں نے نکال دیا ہے بیچ کا پارٹ اب ہم اس کو رکھ دیں گے سائیڈ میں جی ہاں اے دیکھیں ہم نے اس کو کٹ کر دیا ہے سائیڈ میں رکھ دیں گے تو اب ہم یہاں پر لیں گے ایک بڑا بول جی ہاں تو یہ انسٹنٹ ریسیپی ہے بہت ہی ایزی بن کے رڈی ہو جاتی ہے اور اب بریک فاسٹ میں یا لنچ میں آپ کبھی بھی اس کو بنا سکتے ہیں سرف کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں لے رہے ہوں 1 table basin ہے ہمارا جی ہاں تو اب ہم اس کے اندر دالیں گے 1 4 teaspoon عدرق لائسن کا پیسٹ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں دال رہے ہوں 1 4 teaspoon عدرق لائسن کا پیسٹ تو اب یہاں پر میں دالوں گی 1 4 teaspoon حلدی پاورڈر ہے دیکھیں تو اب ہم اس میں اٹ کریں گے 1 4 teaspoon ہے نماغ 1 4 teaspoon ہے ہماری لائل مرچی پاورڈر تو اب ہم اس میں دالیں گے تھوڑا سا کودھ میر پودینہ یہ اپشنل ہے اگر آپ کو چاہے تو دالیں گے نہیں تو سکیپ بھی کر سکتے ہیں تو اب ہم اس کے اندر ایک انڈا دالیں گے جی ہاں دیکھیں اب انڈا میں اس کے اندر دالتی ہوں اچھے سے اب ہم ان سارے چیزوں کو اچھے سے فیٹ لیں گے تو تھوڑا سا پانی ہم اس کے اندر آئٹ کریں گے تھوڑا سا اے دیکھیں تھوڑا سا پانی 1 tablespoon water میں نے اس میں آئٹ کیا ہے جی ہاں دیکھیں اس کو گاڑا ہی رکھنا ہے زیادہ پتلا نہیں رکھنا ہے تھوڑا سا بلکل تھوڑا سا پانی ہم اس کے اندر اور ایک ایک 1 tablespoon یعنی 3 tablespoon میں نے پانی جتنا آئٹ کر دیا ہے تو سارے مسائل ایک صد میل چکے ہیں مکس ہو چکے ہیں تو اے دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر بلکل بھی لنس نہیں ہے یہ ایک دم پرفیکٹ ہے بننے کے لئے تو اب ہم چلتے ہیں سارے مسائل کر دیا ہے تب ایک اور رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لئے تو یہاں پر میں ڈال رہی ہوں 1 tablespoon oil جی ہاں تو میں نے تھوڑا سا oil اس کے اوپر اس سے ڈال دیا ہے تو اب ہم رکھیں گے یہ سلاائس دیکھیں سکوری شیپ کے جو ہم نے کٹ کر لیا ہے اے دیکھیں پاؤ وہ ہم نے اس کے اوپر رکھ دیا ہے تو اب ہم گیاس کے فلم کو meanium کریں گے اب ہم اس کے اوپر ڈال lançوملے乾یش ہیں یہ جو ہم بیشن کا جو پیسٹ بنایا ہے اے دیکھیں وہ پیسٹ ہم اس کے اندر اچھے سے ڈال دیں گے دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں derسم اللہ حرمان ہو نی رہیں اچھے سے فرفیکٹ ہم اس کے اندر ڈال ل Control اے دیکھیں اب ہم گیاس کے فلم کو تھوڑا سا ڈال لیا ہے اچھے سے اس کے اندر چھوڑ دے جائیں گے اس کو اچھے تپکنے کے لئے رکھ دیں گے یہ بچا ہوا جو سائٹ کا ایک ہے ہمارے کو جو دکھائی دے رہا ہے اس کو ہم سائٹ سے نکال لیں گے پھر سے اس کے اندر سیل کر دیں گے یہاں اچھے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کو اچھے سے اندر کو نکال دیا ہے سائٹوں سے کھوپا ڈال دیا ہے ہم نے اس کو اچھے سے نکال لیں گے اور اچھے سے پل ایڈ لیں گے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اتنا یمی یمی بہتی تیسٹی تیسٹی ہمارا ناشتہ بن رہا ہے چاہ نے دیکھئے دیکھنے میں بھی خوبصورت اور کم ٹائم میں بننے والی رسیپی امید کر دیوں کہ یہ رسیپی آپ سبھی کو پسند رہیں گے اے دیکھیں فرمز اب ہم اس کو اچھے سے سیکھ لیں گے اچھے سے ہم اس کو سیکھ لیں گے ہاں تو یہ ایک سے دوملٹ کے اندر اچھے سے سیکھ جائیں گے اس کے بعد ہم آپ کو پلٹ کر دکھائیں گے یہ بن چکے ہیں اچھے سے سیکھ چکے ہیں اے دیکھیں اب ہم اس کو اچھے سے پلٹ دیں گے تو یہ ایک نٹ ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر کی جو فیلن آئی وہ اچھے سے آگئی ہے دیکھیں پرفیکٹ بن کر ریڈ ہو چکا ہے ہمارا ناشتہ تو گرما گرم ریڈی ہے بریڈ ڈا اوملیٹ نیو سٹائل کی تو دیکھئے اب میں نکالتی ہوں پلیٹ میں تو میں نے سب بھی کر دیا ہے ہاں تو فرینڈز فینلی بن چکا ہے ہمارا انسٹن نیو سٹائل بریڈ ڈا اوملیٹ جی ہاں تو بہت ہی مزیدار اور بہت ہی کم ٹائم میں بننے والی ریسیپی تو فیملی فرینڈز میں اس ریسیپی کو شیئر کیجئے تو فر میں لیں گے نئی ریسیپی کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے